میرا نام یاسیرل ہے میں زلہ سوا بھی گاؤں گوہاتی سے تعلق رکھتا ہوں میں ایک میڈل کلاس پیمڈی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں سیکنڈیئر کا سٹوڈنٹ ہوں میں جن جا رہا تھا وہاں پر لوگ کو ٹریننگ دیا کرتا تھا وہاں پر ایک آدمی تھا جس کا نام عزیز ہے اس نے مجھے کہا کہ میں لڑکوں کو ویزے کے ذریعے ایران پہ پہنچا رہتا ہوں ایران سے پھر آوٹ پاس کے ذریعے ایک ترکی پہ جواتا ہوں تو اس نے ان کو بھی تسلی دی کہ آپ مجھے ایک لاکھ ستر ہزار روپے دے دیں اور ساتھ میں پاسپورٹ اسے دے دیں کہ یہ کوئٹا جائے تو وہاں پر ایک آدمی ہے حاجی باسد وہ اسے پاسپورٹ دے دے گا تو وہ اسے لے ویزے لگوا دے گا ایران کا مجھے ہی کہا گیا تھا کہ آپ کوئٹا جاؤ تو وہاں پر پاسپورٹ آپ جمع کریں آپ کو ایک دن میں ویزے لگوا دیں گے وہ لوگ ہم وہاں پر کمرے میں بیٹے ہوئے تھے تو جب اس نے کسی ہم سے پاسپورٹ جمع کے ساتھ میں ویزہ روپے بھی دے گا تاکہ ہم آپ کو ویزے لگوا دے گا جب رات کے دس بجی ہوئے تو اس نے ہمیں کہا کہ نیچے بس کڑی ہوئے آپ اس میں جاؤ تو آپ بارڈر چپ پہنچو آپ کو پاسپورٹ بھی دیا جائے گا اس میں ویزہ بھی ہوگا جب ہم نیچے گئے تو تقریبا نوہ پر ایک پرو بکس گاڑی کڑی ہوئی تھی اس میں تقریبا ہم تین تیس بندیس ہوئے اس نے زبردستی سوار کیے اس نے کہا کہ ابھی بس میں مسئلہ ہے تو آپ کی ویزے میں کچھ مسئلہ جائے گا اس لئے آپ یہاں سے چلے جاؤ جلدیں ہمیں اس نے مشکل پہاڑ تک پہنچا ہے تو وہاں پر ہمیں چھوڑ دیا اس نے اتنے میں کچھ آٹھ دس بلوچستان کے لوگ آئے اس نے ہمیں پاسپورٹ بھی دے اس نے کہا کہ یہ ابھی جو مشکل پہاڑ ہے اس سے کراسک اور ہم نے کہا اسے پاسپورٹ پر ویزہ نہیں ہے اس نے ہمیں کہا کہ کچھ ویزہ نہیں لگوائے اس کے ساتھ لاتھی تھی وہ پھر مارتے تھے ہمیں تو اس نے ہمیں زبردستی مشکل کے پہاڑ کراس کروائے جب مشکل پہاڑ ہم نے کراس کی تو وہاں پر ایران کے بندے تھے بلوچتے وہ بھی اس نے ہمیں کرنیپ کر دیا تقریبا 35 دن تک ہمیں اس کے ساتھ تھا اس نے ہمیں گھر والوں کو کارکہ ہمیں موبائل دیتے رہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے بات کریں کہ ہمیں اتنے اتنے پیسے دے دے تب ہم نے اب جب میں نے ابو سے بات کی تو اس نے عزیز کو بولا کہ یہ ہی مسئلہ ہے تب جب ایجنٹ وہاں کے ایران کا جو آدمی تھا اس نے مجھے بتایا کہ آپ اپنے والد سے کہیں کہ اس ایجنٹ عزیز کو پیسے دے وہ ہمیں بیجوا دے گا جب وہاں میں اس نے ہم نے اسے بہتر ہزار روپے دیئے تب ہمیں وہاں پر چھوڑے تو نصیحت ہی کروں گا اگر کوئی بھی کام کرنا ہو جب تک آپ کنپرم اس پی نہ ہوتر چاہے نہ آپ جو بھی کام ہو کوئی رسک نہ لے اس کے بارے میں